موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اسے تاریخ کنیو اور میں نے اسے چی اسے آفیسر سیوہ سٹیپس ٹو پاس چی اسے کا اب ہم آتے ہیں سٹیپ پور کی طرح ہے اور اسٹیپ پور ہے رائٹنگ پریکٹس دیکھیں سی ایس ایس میں میری نظر میں ففٹی پرسنٹ آف سی ایس ایس اگر آپ کو لکھنا ہے کیونکہ ریٹین انگلیش ہی وہ میڈیم ہے جس کے تو آپ ایکزیمنر کو اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ آپ کی شکل کو نہیں دیکھا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک سال تک یا دو سال تک دن رات ایک کر کے محنت کیا نہ آپ نے دروپ دیکھتی نہ آپ نے پارش دیکھتی آپ اپنے سارے دوستوں سے اپنے گھر والوں سے کٹ کے پڑھ رہے ہیں یہ وہ نہیں دیکھتا وہ آپ کو اسیس کرتا ہے صرف آپ کے بارے میں جو آپ لکھ کے آتے ہیں تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں آپ کی رائٹنگ کتنی بہتا ہے رائٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو بہت مشکل تھا ہے بے تہاشا لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر خالی پیپر اور کلم سامنے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں ایک لفظ نہیں دیکھتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ لکھنا ایک کرییٹیو ایکٹیوٹی ہے جس میں جب تک آپ کے ذہن جب تک آپ کے اپنے خیالات فارمڈ اور گیدرڈ نہیں ہوں گے وہ چیز کلم کے ذریعے پیپر پہ نہیں تو اس لیویل پہ لے جانے کے لیے کہ جب آپ ایک اچھا جواب لکھ سکو آپ کو رائٹنگ کی پریکٹس کرنے کے لیے اب رائٹنگ کی پریکٹس کرنے کے لیے میں آپ سے ایک دیکھنی شیئر کرنا ہوں آپ سب سے پہلے جب انیشل سٹیج پہ لکھنے کی پریکٹس کریں تو کوئی میجر ٹاپک ہوتا ہے کوئی بڑا آخسان سا ٹاپک ہوتا ہے کوئی اس کا اس پریکٹ نہیں ہوتا ہے مثلا آپ اٹھائیں کوئی جنرل ٹاپک لائک ٹیررزم آپ کوئی جنرل ٹاپک اٹھائیں لائک اکنومک پرابلمس آف پاکستان اس قسم کا کوئی بیڈر ٹاپک چلو چھوڑو ان پرابلمس کو آپ کوئی سابی ٹاپک اٹھاؤ جو آپ کو اچھا لگتا ہے مثلا کہ کوئی سپورٹس آپ اگر کچھ بھی نہ ملے تو اپنی فیوریٹ مووی کو لکھو آپ کا ٹاپک پھر اس کے بعد اس پیج پہ ہر لائن میں آلفہ بیٹ کو لکھیں ہر لائن میں ایک اٹھو زی آپ پوری ایک لائن بنائیں اے بی سی زی تا پھر ایک لفظ سوچو اس ٹاپک کے بارے میں جو اے سے سٹارٹ ہوتا ہو پھر ایک لفظ سوچو اس ٹاپک کے بارے میں سیم ٹاپک کے بارے میں جو بی سے سٹارٹ ہوتا پھر لفظ سوچو اس ٹاپک کے بارے میں جو سی سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح اے تھرو زی اس ٹاپک کے بارے میں کچھ نہ کچھ لفظ سوچو اگر وہ لفظ اس لیٹر سے سٹارٹ نہیں بھی ہوتا مگر اس لفظ میں پول ڈیٹر آ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے مہنے کا مقصد ایک ایک لفظ اس پہ سوچ دی جاؤ جب آپ نے یہ ایکسرسائز کر لی اس کے بعد آپ اس لفظ کو کنورٹ کرو into a full sentence پھر اس کے بعد ان sentences کو organize کر لو in the form of paragraphs آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کتنا آسانی سے لکھا جا سکتا ہے اگر آپ اس ٹیکنیک سے جاتے ہیں رائٹنگ کے بارے میں سیکنڈ ٹیکنیک سیکنڈ ٹیکنیک یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم لکھتے ہیں تو کبھی بھی فل ایسے سے سٹارٹ نہ کریں فل جواب سے سٹارٹ نہ کریں always start with a paragraph from paragraph to essay is the right path پیرا گراف لکھیں پہلے اور پیرا گراف لکھنے کا طریقہ کیا ہے پیرا گراف لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک statement پہلے لکھو جو اسٹیٹمنٹ جینرلائزڈ اسٹیٹمنٹ ہو جس کو کہتے ہیں topic sentence کوئی ایسی چیز جو آپ نے لکھی اور اس topic کی پھر وضاحت کی جا سکے پھر اس کو explain کیا جا سکے اس کو compare کیا جا سکے اس پہ statistics دیا جا سکے اس کا background بتایا جا سکے پھر various statements کو جب آپ explain کرتے ہو تو وہ explanation کہلاتی ہے supporting sentences practice کر کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لکھنا کتنا آسان بن سکتا ہے اگر صحیح technique سے کیا جائے اور اس طرح writing practice کرو گے تو آپ کے کرنٹر فیرس کا پیپر پاکستانہ فیرس کا پیپر یہاں تک کہ آپ کا ایسے کا پیپر اور بہت سارے اور پیپر میں یہ writing techniques آپ کو کام آئیں گی اسی لیے میرے دوستو لکھتے رہو خورا پیپر ڈیویویویوویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی